جو صحیح معنی میں ہندوستان سے محبت اگر کرتا ہے نا تو وہ ہندوستان میں فساد نہیں ہونے دے گا دوستو میں محمد عاصف کمال صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک امیت کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے آج مجھے بات کرنی ہے علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کے حوالے سے اور تحریک فروغ اسلام کے معنی حضرت علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کے حوالے سے میری ویڈیو کو آخر تک آپ دیکھئے گا اور یہ پیغام اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آپ شیئر کرنا نہ بھولئے گا چینل پہ پہلی مرتبہ ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو سسکرائب کیجئے گا اور گنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے میں سب سے پہلے اگر بات کروں تو تحریک فروغ اسلام کے معنی حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ نے رائے پور چھتیز گھر ہونے والی دھرم سنست کو لے کر کے اور علماء مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ نے رائے پور چھتیز گھر کی اسی دھرم سنست کو لے کر کے کیا بیان دیا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں علماء مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ یہ اس مرتق قلندر کا نام ہے جس نے کچھ دنوں پہلے نتی نرسنگا نند کو آگ میں کودنے کا چیلنج کیا تھا میں بات کرتا ہوں رائے پورٹ 36 گھر میں ہونے والی دھرم سنست کے حوالے سے تو علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ نے وہ قرارہ جواب دیا ہے کہ تمام تر ہندوستان میں نفرت پھیلانے والے لوگوں کے موہ پہ ایک زوردار تماشا لگایا ہے اس لیے کہ علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ نے کہا کہ تم اپنی دھرم سنست میں مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتے ہو میاں اپنی دھرم سنست سے نکل کر کے آؤ باہر ہم بھی ہندوستان کے بارڈر پہ چلتے ہیں آپ بھی ہندوستان کے بارڈر پہ آ جاؤ ہم دونوں آپس میں کیوں لڑے ہم تو ہندوستان کی بطا کے لیے ہندوستان کے تحفظ کے لیے سرحت پہ جا کر کہ اپنی گردن کو کٹھاتے ہیں آپ کی ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں مجھے اختیار ہے آپ کی ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں ان کو اگر مارنے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میرا پیغام وہاں تک پہنچایا جائے کہ ان سب کو اپنے دھرم سنست سے بار نکالو ہم بھی چلتے وہ بھی چلیں بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ملک کی رکشہ کریں گے اپنے دیش کی رکشہ کریں گے اگر ان کو ایسا لگتا ہے یہ جملے ہیں تو یہ جملے نہیں انشاءاللہ یہ پوری قوم میرے ساتھ رہے ہزاروں علماء کی تعداد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم بتاتے ہیں مومنین کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہمارا لکب ہی کفن برگوش ہے ہم کفن ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اپنے دیش کی حفاظت کے لئے کھڑے رہیں گے اگر اتنی دیکھنا زندگی بھر ان میں کا ایک گیدر اور کتہ بھی باہر نہیں آئے گا یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے پلان کر سکتے ہیں اگر مارنے مرنے کا شوق ہے تو چلو ہندوستان کی حفاظت میں چلتے ہیں یہ تو کوئی غیر قانونی بات تو نہیں کیا نا میں نے کوئی غیر قانونی بات تو نہیں کیا میرا اس میسیج ان تک پہنچایا جائے بتایا جائے کہ جس دن تمہارا یہ شوق ہے یہ فقیر بھی آئے گا انشاءاللہ علامہ مفتی سلمان عزیلی صاحب قبلہ نے کہا کہ اگر ہم ان کو سرحت پہ آنے کی دعوت دیں اور سرحت پہ آنے کی اگر چیلنج دیں تو یہ ہماری اس چیلنج کو قبول نہیں کریں گے بلکہ گیدر کی طرح اپنی جان چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے علامہ مفتی سلمان عزیلی صاحب قبلہ حال ہی میں ابھی سرکار آلہ حضرت کی بارگاہ میں پیرو مرشد سرکار تاجو شریعہ کی بارگاہ میں حاضری کے لئے آئے اور حاضری مقصد تھا لیکن تمام تر دنیا کے جو شاکانی مصطفی ہیں علامہ مفتی سلمان عزیلی صاحب قبلہ کو اپنے قریب کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیتے ہیں اس شاکانی مصطفی قریب کی نگاہوں سے علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کی زیارت کرنا چاہیتے ہیں تو بہت سارے اجلاس کے حوالے سے علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کا بریلی شریف میں دورہ ہوا سرکار علیہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی شہزاد گانی علیہ حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا پیرو مرشد سرکار تاجش شریعہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور ساتھی ساتھ ایک بہت بڑا بیان علامہ مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ نے دیا میں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تحریک فروغ اسلام کے بانے حضرت علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ نے اپنی دورانے گفتگو ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور بہت بڑا جملہ بول کر کے اس شاقان مصطفیٰ کے دلوں کی دھڑکن بنتے ہوئے نظر آئے ہیں اس لیے کہ علامہ قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ نے کہا کہ تم دھرم سنسد میں صرف بیانوازی کرتے رہ جاؤ گے اگر ہندوستان کے اندر کوئی علامہ فضلحق خیر آبادی کا جانشین آ گیا اور اس نے آ کر کہ فتوہ جہاد دے دیا تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے سیر مناؤ تم دھرم سنسد کرتے رہ جاؤ گے اگر ایک علامہ فضلحق خیر آبادی کا جانشین پھڑا ہو کر کے اس نے فتوہ جہاد دے دیا تو تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا تمہاری میزائلیں تمہاری فون سب رکھی رہ جائے گی کچھ نہیں کر پاؤ گے اس لیے کہ علامہ قمرغنی عثمانی صاحب قبلہ نے کہا کہ ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کرو ہمارے مذہب کو ٹارگیٹ نہ بناو پھر مذہب اسلام کے چاہنے والے اپنے آپ کو میدان عمل میں لانا بھی جانتے ہیں یہ بیان علامہ قمرغنی عثمانی صاحب قبلہ کا جو شوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اس شاقان مستطاع کے دلوں کی دھڑکن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے علامہ مفتی سلمان عظمانی صاحب قبلہ نے شوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات کرتے ہوئے ایک بہت اچھا پیغام دیارِ آلہ حضرت میں رہ کر کے دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آلہ حضرت نے ہمیں بہت اچھا راستہ بتا دیا ہے عشقِ مصطفیٰ کی جھلک دیکھیں آپ علامہ مفتی سلمان عظمانی صاحب قبلہ نے کہا کہ آلہ حضرت نے بہت پہلے فرما دیا پھر کے گلی گلی تباہ تھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تو مسلمانوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کی باتوں سے گھبرائیں نہیں اپنے ایمان میں اضافہ کریں اور حضور کی طرف اپنا دل اور اپنی لوگ زیادہ سے زیادہ لگائیں آلہ حضرت کا یہی پیغام تھا زندگی بھر پھر کے گلی گلی تباہ تھوکرے سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کی تو ہمیں مصطفی جانی رحمت کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے یہ پیغام شہر بریلی میں آنے کے بعد علمہ مفتی سلمان عظمانی صاحب قبلہ نے دیا اور یہ بیان لوگوں کے دلوں کی دھڑکر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ایک بہت خاص پیغام علمہ مفتی سلمان عظمانی صاحب قبلہ کے حوالے سے میں نے جو آپ سے ابھی ارز کیا کہ آئیں اور ہندوستان کی بقا کے لیے اپنی گردم کو کٹاتے ہیں ہندوستان کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی صرحت پہ جا کر کے ہم اپنا تمام تر جوش اور جذبہ دکھاتے ہیں تم اپنی دھرم سنسس سے نکل کر کے آؤ تو اس طرح کی بیانوازی کی جا رہی ہے جبکہ مذہب اسلام کو لوگ ٹارگیٹ بناتے ہوئی نظر آ رہے ہیں مذہب اسلام کے چانے والے کسی کام میں پہل نہیں کرتے اور مذہب اسلام کے تمام تر فلوورس الحمدللہ کوئی دنگا فساد نہیں چاہتے اسی طرح کے تمام تر اعلانات آپ نے شہر بریلی سے شہزادہ علیہ حضرت اللہ مہتوقی رضا خان ساتھ قبلہ کی زبانی بھی آپ نے سماعت کی ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہی پیغام دینی کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں امن اور شانتی برقرار رہے ہندوستان میں پیار اور محبت برقرار رہے یہ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نفرتی بیانوازی کے ذرکے ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں اگر ہندوستان کے تمام تر ہندو بھائیوں کی بھی اگر بات کروں تو بہت سارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو الحمدللہ سما الحمدللہ کے حق گوئی سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ان تمام تر باباؤں کو ان تمام تر نفرتی بیانوازی کرنے والے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو صحیح معنی میں ہندوستان سے محبت اگر کرتا ہے نا تو وہ ہندوستان میں فساد نہیں ہونے دے گا اگر صحیح معنی میں ہندوستان سے پیار کرنے والا ہے نا تو ہندوستان میں کبھی جھگڑا نہیں ہونے دے گا اختلافات کو ختم کرے گا انتشارات کو ختم کرے گا اور محبت کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا اتفاق اور اتحاد کا پیغام دیتا ہوا نظر آئے گا تو ہمارے علماء حق علماء ربانگین الحمدللہ حق کا پیغام لے کر کے منظر عام پر آ رہے ہیں اور اس شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مذہب اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے قانون شریعت امن اور شانتی کا پیغام دیتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو عملی جامع پہناتے رہیں لیکن اگر بات انانیت کیا گئی تو یاد رکھنا اگر تم ہماری گردنیں کاٹنا جانتے ہو علماء توقیر رضا صاحب قبلہ نے یہی تو کہا کہ اگر تم ہماری گردنیں کاٹنے کے متمنی ہو تو جب تم گردن کاٹو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کو بھی غصہ آئے گا اس سے ہندوستان میں جھگڑے کا ماحول بنے گا تناو کا ماحول بنے گا علماء توقیر رضا صاحب قبلہ نے شہر بریلی سے یہی تو پیغام دیا کہ عمل اور شانتی کو برقرار رکھئے گا کوئی اختلاف نہ ہونے پائے کوئی انتشار نہ ہونے پائے تو نیوز عوام تک کے مادیم سے یہی ایسی خبریں ہم لوگ لے کر کے آتے ہیں اور علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کے حوالے سے خاص کر کہ یہ مجھے آج کی بات کرنی تھی آپ نے تھمنیل کے ذریعے جو دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ زہنیت میں آپ کے چل رہا ہو کہ ایسا کیوں لکھا ایسا کیوں لکھا تو خیر وہ یوٹوپ کی ایک پولیسی ہوتی ہے جس کو لے کر کے بہت اہم پیغام دینا مقصد ہوتا ہے اور یاد رکھیں آپ علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کا کوئی بھی بیان عشق مصطفیٰ سے باہر نہیں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کے شریانوں میں گردش کر رہا ہے اور وہی عشق وہ ہر عاشق رسول کے شریانوں میں دوڑتے ہوئے دیکھنا چاہیتے ہیں اس لئے ایک طرف علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ الحمدللہ اسلام کی حقانیت کو اجاگر کرنے میں لگے ہیں اور دوسری طرف تحریک فروغ اسلام کے بانی حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ الحمدللہ اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں آپ نے دیگر ممالک کی تواریخ کو پڑا ہوگا کہ ایک عشق رسول گزرا ہے یاد رہے رہتی دنیا یاد رکھے گی علماء مفتی سلمان عزری صاحب قبلہ کو تحریک فروغ اسلام کے بانی حضرت علماء قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کو یہ لوگ بظاہر چلے جائیں گے لیکن باباتین ان لوگوں کا فیضان اور شاکار مصطفیٰ کے دلوں میں دھڑکن بن کر کے ہمیشہ دھڑکتا رہے گا تو نیو زوان تک کے مادیم سنگیت یہ آج کی خبر جو میں نے آپ سے شیئر کی ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لگے